دھاکڑ خبر میں آپ کا سواگت ہے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس خان خبر وہ نہیں ہے جو آپ کو سامنے سے دکھائی دے رہی ہے خبر اصل میں وہ ہے جو خبر کے اندر کی خبر اور روسی کو آپ کو جاننا سمجھنا چاہیے کیونکہ آج یہ ذمہ داری میڈیا چھوڑ چکا ہے آپ کو خود اٹھانی پڑے گی پردھاکڑ خبر کبھی کبھی بیچ بیچ میں ایسی کوششیں کرتا رہتا ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جو خبروں کی خبر لے سکتے ہیں ان سے آپ کو روبرو کراتا رہتا ہے تو پھر سے ایک بار آج ہمارے ساتھ اسکائپ کے ذریعے جڑ رہے ہیں زی سلام میں ایڈیٹر رہ چکے اور فلحال نیوز نیکس نیٹورک کے ایڈیٹر شہاپودین یاکوب صاحب اور آج جس مدی پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ترکی اور گریس یعنی کہ ترکی اور یونان کے بیٹ چل رہا بھی بات جس میں پرانس نے کہہ دیا ہے کہ اگر ترکی نے یونان کو گریس کو ڈسٹرپ کرنے کی کوشش کی تو وہ اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا وہیں دوسری اور روز جو ہے ترکی کے ساتھ کھڑا ہو گیا ایسا منظر ویسے پوری دنیا میں نظر آ رہا ہے جیسے ہمارے یہاں بورڈر پہ بھی نظر آ رہا ہے کہ انڈیا اور چائنا کے بھی شاید جنگ ہو جائے گی میڈی لیشٹ میں بھی کچھ ایسی استدھیاں ابر رہی ہیں اور یہ سب اس دور میں ہو رہا ہے جبکہ امریکہ میں چناؤ چل رہا ہے تو کیسے دیکھا اور سمجھا جا سکتا ان تمام چیزوں کو اسی پر گوھر کریں گے لیکن سب سے زیادہ فوکس رکھیں گے ترکی اور گریس کو لے کر چل رہے بھی بات پر تو میرے پہلا سوال آپ سے یہ ہی ہے جیسا ہے بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے پہلے تو جی جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ترکی اور گریس میں جو جھگڑا ہے سائپرس کو لے کے وہ اصل ہے کیا اور وہ جھگڑے کی وجہ سائپرس کیوں بنا اصل میں دیکھیں اس وقت جو ترکی اور گریس کا جو ابھی معاملہ ہے وہ سائپرس کو لے کر نہیں ہے اس لئے کہ سائپرس آپ جانتے ہیں کہ سائپرس جو ہے اس پہ سائپرس کے آلماس 30 سے 35% ایریا پہ ترکی کا قبضہ ہے اور باقی گریس کے انڈر میں ہے مسئلہ یہ ہے کہ جو میریٹیرین ہے جو اس میریٹیرین کا جو علاقہ ہے جو سائیڈ ہے جھگڑا وہاں پہ چل رہا ہے اور جھگڑا اس بات کا ہے کہ ترکی جو ہے وہ اس میریٹیرین کے اندر وائل این گیس ایکسپلوریشن کا کام شروع جب اس نے کیا تو اس وقت بات یہ ہوئی کہ گریس نے یہ کہا کہ آپ جس علاقے میں آ کر یہ ایکسپلوریشن کر رہے ہیں یہ ہمارے علاقے میں آتا ہے جبکہ ترکی کا کہنا یہ ہے کہ یہ آپ کا علاقہ نہیں ہے بلکہ یہ ہمارا علاقہ تھا اور یہ ہمارا علاقہ ہے اب اس بات کو لے کر جو ہے دونوں کے بیچ میں ایک طرح سے تراؤ چر رہا تھا اور اسی بیچ ایسا ہوا کہ بلیک سی کے اندر ترکی کو سمجھے کہ جو گیس مل گیا اور اس وجہ سے یہ ایسا آپ لگنے لگا کہ اگر ترکی کو یہاں بھی اگر گیس اور وائل مل جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ترکی بہت زیادہ مضبوط ہو جائے گا دوسرا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں سے وہ پورے یورپ کو گیس اور فیچر میں گیس وائل یہ ساری چیزیں سپلائی کرنے لگے تو اس سے پھر یورپ جو ہے پھر اس کے کنٹرول میں آ جائے گا تو اصل میں اس میں اگر آپ اس وقت گریس کی صورتحال دیکھیں تو گریس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایکونومکلی یا ملیٹرلی وہ اتنا سٹرونگ ہے کہ وہ اکیلے ترکی کا مقابلہ کر سکتا ہے اب اس وجہ سے جب یورپ نے یہ دیکھا کہ اگر ترکی کو ہم اسی حالت میں چھوڑ دیتے ہیں اور یہ اپنی اگر من مرضی سے میڈیٹیرین اور خاص طور سے اس میڈیٹیرین میں اگر یہ کرتا رہا تو آگے جو سیچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے اور اس میں آپ یہ ساری چیزیں سمجھتے وقت آپ یہ بھی ذہن میں رکھئے کہ جو اس وقت لیبیا میں گورنمنٹ ہے جی اینے گورنمنٹ آف نیشنل اکورڈ وہاں اس سے بھی ترکی نے اگرمنٹ کر رکھا ہے اور اس سے اگرمنٹ کر لینے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ترکی جو ہے کل کو پورے میڈیٹیرین کو اپنے استعمال میں لا سکتا ہے اور اس پہ قبضہ جمع سکتا ہے آپ کہہ سکتا ہے اس لئے کہ لیبیا کے اندر ابھی بہت اسٹرونگ گورنمنٹ نہیں ہے اور اس کو اگر وہاں پہ جو ابھی گورنمنٹ آگر پورے لیبیا پہ کل کو قبضہ جمع لیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ ترکی کے انڈر ہی رہے گی تو یہ جو پورا سیناریو اصل میں میڈیٹیرین کا اور بلیک سی میں جو گیس ایکسپلوریشن کے بعد یہ پورا جو سیناریو بلڈ اپ آ رہا ہے اس میں اصل میں یورپ کو یہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ ترکی ایسا نہ ہو کے بہت زیادہ پاورفل ہو جائے اور کل کو ہمیں یہ پریشان کرنا لگے تو اس وجہ سے گریس کو کہیں نہیں ہوا دی گئی اور گریس جو ہے وہ فرانس کے یو ای کے اور یورپین یونین کے مددر سے کھڑا ہو گیا اگر ایسا کہا جائے تو کیا کچھ گلت ہوگا کہ ترکی کے بڑھتے پربھاو نے پوری یورپ میں چنتا کی لکیریں پیدا کر دی ہیں ٹینشن پیدا کر دی ہیں دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اس کی وجہ ہے کہ 2023 آنے والا ہے اور یہ اردگان جو ہے وہ بار بار اپنے اس پیچز میں یہ بات کہتے رہے ہیں کہ ترکی جو ہے 2023 کے بعد بیمار ترکی نہیں رہے گا بلکہ ایک بہت ہی مضبوط ترکی کے روپ میں دنیا کے سامنے آئے گا اور ابھی حال میں جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنے قوم کو ایک جلد خوشخبری دینے والے ہیں جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ ہم نے بلیک سی کے اندر ہم نے گیس اور یہ دریافت کر لی ہے ڈسکور کر لی ہے تو اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ترکی جو ہے اب اس راستے پہ چل پڑا ہے جہاں پہ وہ ایک بہت ہی مضبوط ترکی بنے گا اور کل کو اس ریجن کا ایک بہت بڑا ملک بنے گا یا پاور بنے گا تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ترکی کی اس وقت جو ایک طرح سے بڑھتا ہوا پربھاو ہے وہ بہت سارے ملکوں کے لیے ایک طرح سے فکر میں ڈالنے والا چنتہ جنگ ہے ویسٹرن میڈیا میں فیلال جو ایک نیا نیریٹیو بھر رہا ہے وہ یہ کہ خطرہ ایران سے نہیں ہے ٹرکی سے ہے اور سب لوگ اب ٹرکی کی طرف دیکھ رہے ہیں تو کیا ٹرکی جو سوچ رہا ہے کرنے کی وہ کر پائے گا یا اس کو کھڑا ہونے سے پہلے ہی لٹا دیا جائے گا جیسے آپ نے ذکر کیا عرب ملکوں کا عرب ملکوں کی ہمیشہ عادت یہی رہی ہے سدھا مزین کو ٹھکانے لگانے میں ان کی بھومی کا رہی لیبیا کا آپ نے ذکر کیا لیبیا میں جو ہے وہاں کی حکومت کو ٹھکانے لگانے میں عرب کی وہ رہی بھومی کا تو یہ لوگ کہاں چاہیں گے اپنے سامنے ٹرکی کو کھڑا ہونا تو ٹرکی دنیا کے نشانے پہ بھی رہے گا اور اب دنیا کے نشانے پہ بھی رہے گا اب جس سے آپ نے یہ کہا جیسے کہ یہ جو نیرےٹیو جو آپ نے بات کی کہ اب ایران کے بجائے ترکی کو بڑا خطرہ کہا جا رہا ہے تو پچھلے دنوں جو بائیڈن جو اس وقت پریسیدنشل کینڈیٹ ہے دیموکریٹ کے یو ایس الیکشن میں امریکہ کے انہوں نے خود ترکی کا ذکر کیا یہ کہا کہ اگر وہ جیت کر آتے ہیں تو رجب تیہ بردوگان کو جو ہے وہ ستہ سے نکالنے کے لیے وہاں کے جو اپوزیشن ہے ان کی مدد کریں گے اور اس وقت آپ کو یہ میں بتاؤں ایک اور بات اس میں خود اسرائیل کے جو انٹیلیجنس ہے موساد اس کے جو ہیڈ ہیں انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی کہ اب ایران نہیں بلکہ ترکی جو ہے وہ سب سے بڑا خطرے کے روپ میں سامنے آ رہا ہے لیکن اس بیچ آپ سمجھئے کہ ترکی کے اندر وہ بغاوتیں جو ہیں کہیں کہیں سامنے آنے لگی ہیں اور اس لیے اس وقت فوراں جو اس وقت ابھی حال فلال میں سمجھے ایک دو دن کی خبر ہے یہ سامنے آئی ہے کہ تیہ بردوگان نے اپنے بہت سارے گورنرز کو فارق کرنے کا پلان کر لیا اس لیے کہ ان کو یہ بھنک لگ گئی ہے کہ شاید وہاں ایک گولن جو تحریک ہے فتح اللہ گولن کی جس پہ الزام تھا کہ انہوں نے کو کیا تھا یہ ترکی تیہ بردگار کے خلاف تو اس وقت ان کو دوبارہ سے یہ فکر ہو گئی ہے کہ شاید وہ تحریکیں اور وہ چیزیں شروع ہو گئیں ہیں انٹرنیشنل پاور جہاں ترکی میں اب آ گئے ہیں اور وہاں کے اپوزیشن کو اور وہاں کے اس طرح کے جو ایلیمنٹ سے ان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں تو یہ آل لیڈی سمجھے کہ یہ خبر آئی ہے کہ یہ جو رجب تیہ بردگان جو ہیں یہ بہت سارے گورنورز کو فارغ کرنے والے ہیں اس لیے ان کو شک ہو گیا ہے کہ شاید یہ گولن تحریک کی مدد کر سکتے ہیں یا ان کے ساتھ مل سکتے ہیں تو اس وقت تو ان جن انٹرنیشنل پاور کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں صرف ویسٹرن کنٹریز نہیں ہیں عرب دنیا کی انٹرنیشنل پاور بھی اندر ہوں گی وہاں پر نہیں انٹرنیشنل جب آپ پاور کہتے ہیں تو یہ تمام ہی ہے یعنی اس میں امریکہ یورپ اور عرب یہ سب شامل ہوتے ہیں لیکن اس وقت یہ تو ظاہر بات ہے ان کی جو اپنے ہر اس وقت آپ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہر ملک کو جو اپنے انٹرنیشنل اس کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے اور ہر ملک یہ خود یہ طے کرتا ہے کہ میرا انٹرنیشنل کس کے ساتھ جانے میں زیادہ پروٹیکٹ ہو سکتا ہے میرے لئے خطرہ کون آگے بن سکتا ہے عرب ملکوں کے جہاں تک تعلق ہے تو عرب کو اس لیے اس وقت ترکی کے ساتھ زیادہ مسئلہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ترکی اس کے لیے ذمہ دار بھی ہے اس لیے اس وقت آپ فوراں دیکھئے جمال خشوگی کا جو معاملہ تھا وہ پھر سے دوبارہ ترکی اٹھا کر عربوں پر دباؤ بنانے کی کوشش کر رہا ہے سعودی عرب پر دباؤ بنانے کی کوشش کر رہا ہے تو اس میں ایک یہ بھی ہے کہ ترکی کے اس سے ایک طرح سے غیر ذمہ دارہ نہ میں کہہ سکتا ہوں اس سے وہ خود عربوں کو ڈسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور آگے پھر ترکی پھر یہ جب ان پہ اعزام لگاتا ہے کہ یہ اسرائیل کے قریب جا رہے ہیں اور اسرائیل سے تعلقات بحال کر رہے ہیں تو اب ان کی بھی مجبوری کیا ہے ان کی مجبوری یہ ہے کہ اگر وہ اسرائیل کے قریب نہ جائیں تو ترکی ان کو پھر سنبھلنے نہیں دے گا ترکی ان پہ اپنا اتنا ان فلونس بڑھانا چاہتا ہے کہ یا تو ان کے انڈر میں رہیں یا پھر وہ ترکی کو منمانی کرنے دیں تو کوئی بھی اس وقت سورن جو کنٹری ہے اس لئے کہ یہ سارے سورن کنٹریز ہیں یہ بہت زیادہ انٹرفیرنس اور خاص طرح سے جب ان کو یہ لگے کہ ہمارے سطح کو ہماری حکومت کو خطرہ ہے تو ایسے میں تو کسی کے ساتھ بھی ہاتھ ملا سکتے ہیں تو یہ بھی رکھنے کی ان کی مجبوری تھی اب اس وقت ترکی بھی وہی کام کر رہا ہے کہ ترکی ایسے ایسے شوشے چھوڑ رہا ہے اور ایسے ایسی باتیں کہہ رہا ہے اور ایسے ایسے ابھی سمجھے کہ انہوں نے نیا نقشہ بھی پیش کیا جس میں بہت سارے یورپ کے اور میڈی لسٹ کے اور بہت سارے کنٹریز کو انہوں نے کہا کہ ہم گریٹر ترکی بنائیں گے تو یہ ساری باتیں جو ہے یہ ایک طرف یہ زہی کرتی ہیں کہ تیب اردوگان جو ہے وہ کچھ بڑا گیم پلان گیم پلان کر رہے ہیں کچھ بڑے لیویل پہ کھیلنا چاہتے ہیں لیکن یہ ان کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے کیا رجب تیب اردوگان اور کونفیڈنٹ کا شکار ہو گئے ہیں یا ان کی مہتوکانشاہ کچھ زیادہ بڑی ہو گئی ہے یا پھر واقعی میں وہ کچھ کر دکھا پائیں گے کیونکہ روش تو ان کے ساتھ کھڑا دکھائی دے رہا ہے اور ان کے ساتھ ملیٹری ایکسرسائز کر رہا ہے دیکھئے اصل میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ صدام حسین کا اگر آپ صرف کوئی آپ یاد کریں تو کسی زمانے میں صدام حسین کے اندر بھی بڑا سمجھئے امبیشیس مطلب صدام بنا ہوا تھا بڑا امبیشن تھے اس کے ایسے جو طاقتیں ہوتی ہیں جو بھر رہے ہوتی ہیں جن کے خواہشات بہت زیادہ ہو جاتی ہیں پہلے تو یہ جو انٹرنیشنل جو پاور ہے جن کا آپ نے ذکر کیا یہ خود ہی ان کو ہوا دیتے ہیں بھائی جانا آپ تو بہت بڑے ہیں آپ یہ کر سکتے ہیں آپ وہ کر سکتے ہیں لیکن جب یہ اس راستے پہ چل پڑتے ہیں تو پھر ان کو پتا ہوتا ہے کہ اب کہاں ہمیں ان کو لگان دینا ہے تو اور اس کے بعد پھر ان کی جو طاقت ہے یہ دیکھیں یہ آسان نہیں ہے ترکی کے لیے کہ اگر جنگ چھیڑتی ہے تو ترکی بہت بڑے نقصان سے دو چار ہو سکتا ہے حارت جیت ایک الگ بات ہے کہ لائسٹ میں کون جیتا ہے لیکن ترکی جو ہیں وہ اکیلے اتنے اس لئے کہ عرب بھی ان کے خلاف ہیں یورپ بھی ان کے خلاف ہیں امریکہ پہ وہ بھروسہ نہیں کر سکتے اور باقی جو حالات ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں خود ترکی کے اندر بھی ایک طبقہ بھی بہت ایسا ہے جو پسند نہیں کرتا روس جو آ کر روس جو آ کر ملیٹری ایکسسائز کر رہا ہے ٹرکی کے ساتھ کیا اس کو صحیح معینوں میں دیکھا سمجھا جا سکتا ہے یا روس ٹرکی کے کندے پہ رکھے بندوق چلا رہا ہے نہیں اصل میں دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ روس جو ہے وہ بڑی خاموشی کے ساتھ اس وقت ترکی کے ساتھ انگیج ہونے کی کوشش کر رہا ہے اس کو آپ دیکھیں جس طرح ناٹو میں ہوتے ہوئے ترکی نے دیفنس سسٹم جو ان کا ایس فور ہنڈڈڈ ہے وہ امریکہ نہیں چاہ رہا تھا ناٹو نہیں چاہ رہا تھا پھر بھی ترکی جو ہے وہ رشیہ سے انہوں نے ایس فور ہنڈڈڈ لے لیا اسی طریقے سے سیریا میں آپ دیکھئے سیریا میں رشیہ کے ساتھ مل کے ترکی کام کر رہا ہے اس وقت پھر نئی بات آ رہی ہے کہ ابھی تک لیبیا کے اندر جو ہے ترکی ایک طرف تھا اور رشیہ دوسری طرف تھا لیکن اب وہ مرچ کرنے لگے ہیں دونوں کے انٹریسٹ وہاں پہ ترکی اور رشیہ جو ہے وہ مل کے کام کریں گے رشیہ کی جو سب سے بڑی مجبوری ہے وہ یہ ہے کہ رشیہ جو یورپ کو گیس سپلائی کرتا ہے وہ ترکی کے راستے سے ہو کے وہ پائپ لائن سے جاتی ہے تو رشیہ کو کہیں نہ کہیں یہ ہے کہ اگر ترکی کے ساتھ اگر وہ کھڑا نہیں ہوتا یا ترکی کو اگر کسی طرح سے پریشان کرتا ہے تو کل کو ہو سکتا ہے اگر انہیں اپنے انٹریسٹ میں کوئی بڑا سے بڑا بھی قدم اٹھانا ہو تو وہ فورا اٹھا لیتے ہیں تو اس سے کہیں نہیں کہیں رشیہ کو یہ لگتا ہے کہ اگر کل کو میں نے ترکی کو ناراض کیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارا گیس پائپ لائن میں کوئی مسئلہ پیدا کر دے دوسرا یہ ہے کہ خود رشیہ کا یورپ کے ساتھ تعلقات بہت اچھے نہیں ہیں اور ایک طرف رشیہ ہے تو دوسری طرف یورپ یورپین یونین ہے ابھی ایک جو رشیہ نے ایک سمجھے ایک اپوزیشن لیڈر تھے جن کو ایک طرح سے زہر دے کر ماننے کی کوشش کی کہ اس پہ خود یورپین یونین جو ہے وہ رشیہ کے خلاف اور پتین کے خلاف خاص طور سے کھڑا ہو گیا اور جرمنی نے تو یہاں تک ان پہ معاشی پابندی لگانے تک کی بات کر دی کہ ان پہ ہمیں پابندی لگانے نہیں ہے اس لئے رشیہ کو بھی ایک پارٹنر چاہیے اس علاقے کے اندر اور بلیک سی میں تین چار ایسے کنٹریز ہیں جن کا ہولڈ ہے اس میں جیسے ایک رشیہ ہے اور پھر ترکی بھی ہے اور پھر رشیہ کو بھی رشیہ کو بھی ضرورت ہے جو ہے میڈیٹریئرین میں تو اگر رشیہ جو ہے وہ ترکی کے ساتھ ہاتھ ملا لیتا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ وہ میڈیٹریئرین میں اس کا ایک ورچسپ ہو جائے گا پھر اس خطے میں اگر دونوں ایک دوسرے اس لئے کہ کئی محاصل پہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں تو یہ زیادہ اس بات کا امکان ہے اب ایک چیز اب ایک سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے سر کہ اگر استطیتیاں یہ بن چکی ہیں تو دور بیٹھے ہوئے جو دیش ہیں جو ہمیشہ تماشا دیکھتے ہیں پیچھے سے آ کر جو ہیں مزہ لیتے ہیں جیسے امریکہ کو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر یوروپ اور ٹرکی آپس میں بڑھنے کے کگار پہ پہنچے تو امریکہ کی کیا بھومی کرائے گی امریکہ جو ہے وہ صرف ہتھیار بیچے گا اس لئے کہ آپ یہ دیکھئے کہ گریس کے اوپر جو ہے انہوں نے پچھلے بہت سالوں سے اسلحہ اور یہ ہتھیار خیدنے کی پابندی لگا رکھی تھی عام امباغوں ان پر لگا رکھا تھا لیکن جیسے ترکی کے ساتھ گریس کا یہ پنگا شروع ہوا ہے تو اس نے فورا جو ہے وہ بین اٹھا لیا ہے یعنی امریکہ نے کہا کہ بھئی اب ہم نے وہ بین ختم کر دیا اگر سائپرس کو یا گریس کو اگر اسلحہ چاہیے ہتھیار چاہیے تو اب ہم دینے کے لئے تیار ہیں تو اس وقت اگر آپ یہ دیکھیں تو امریکہ کے اندر ٹرمپ کا وہاں کے جو کانٹریکٹر ہیں جو وہ پیسے کمائیں تو اگر جنگ ہوتی ہے تو یہ تو سمجھئے کہ اس میں اس والے معاملے میں امریکہ اس لئے کہ امریکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ خود ترکی کے ساتھ مل کر بھی کے ساتھ بھی کھڑا ہے اور گریس کے ساتھ بھی کھڑا ہے تو امریکہ کی کوشش یہ ہوگی جنگ میں وہ براہ راست تو شامل ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے چائنہ اور انڈیا کے بیچ کی ٹینشن ترکی اور گریس کے بیچ کی ٹینشن اور امریکہ میں چناؤ کیا یہ جانبوجھ کر create کیا جا رہا ہے تاکہ امریکہ کے چناؤ میں اس کا benefit نقصان تمام چیزیں اٹھائی جا سکیں کچھ لوگ یہ تک کہہ رہے ہیں کہ انڈیا اور چائنہ کے بیچ یہ ٹینشن تب تک چلتی رہے گی جب تک امریکہ میں چناؤ دیکھیں انڈیا چائنہ اور ساؤت چائنہ سے یہ تو بلکل الگ معاملہ ہے اس وقت اصل میں دنیا میں جہاں جہاں بھی کنفلکٹ پیدا ہوئے ہیں یہ ان سب کا تعلق امریکہ کے چناؤں سے نہیں ہے بہت سارے ہیں کہ جو ہو گئے اور وہ continue کر رہے ہیں لیکن اگر آپ یہاں کی اگر آپ دیکھیں انڈیا اور چائنہ کی اور ساؤت چائنہ سے کی تو اس میں کسی حد تک آپ اس بات کو کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت امریکہ میں الیکشن ہو رہا ہے اور میں نے خود اس پہ کل ایک بڑا ڈیٹیل میں نے ایک انیلیسس کیا ہے اپنے چینل نیوز نیکس نیٹورک پر جس میں میں نے یہ بتایا ہے کہ مجھے ایسا یہ لگتا ہے کہ چونکہ ایک اس کا ریفرنس یہ موجود ہے کہ جان والٹن نے اپنی جو کتاب لکھے جس میں ٹرمپ کے خلاف بہت ساری چیزیں انہوں نے لکھی ہیں اس میں ایک یہ بھی انہوں نے لکھا ہے کہ جب جی ٹوئنٹی کی میٹنگ ہو رہی تھی تو میٹنگ کے علاوہ سائیڈ لائن اس لئے کہ ٹرمپ کی دوسری طرف آپ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ٹرمپ چاہتا ہے کہ چینہ اس مدد کرے دوسری طرف اس وقت خود ٹرمپ نے فورا ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے اور جس کو سینن نے بھی ایک طرح سپورٹ کیا ہے اس میں یہ ہے کہ ٹرمپ نے یہ کیا ہے پینٹا گون کو کہ یہ مجھ سے اس لئے ناراض ہیں کہ میں جنگ نہیں کر رہا ہوں یہ اس لئے ناراض ہیں کہ میں جنگ نہیں کرنے دینا چاہتا اور یہ چاہتے ہیں کہ جنگ دنیا میں ہو تا کہ یہ ہتھیار بنانے والے جو کمپنیز ہیں ان کو فائدہ ہو اور میں دنیا میں جنگ نہیں چاہتا اس کے علاوہ یہ حقیقت ہے کہ جس طرح ٹرمپ آنے کے بعد سیریہ سے لے کے جہاں بھی آپ دیکھئے اس نے ہر جگہ کوشش کی ہے کہ جنگ نہ ہو بات چیز سے مسئلہ حل کیا جائے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چائنہ کو لے کر ٹرمپ کی کوئی ایسی منشاہ ہے یا خواہش ہے کہ ساؤ چائنہ سی کے اندر کوئی جنگ چاہتا ہے یعنی کہ اس کے بارے میں بات یہ ہے کہ وہ جنگ کا مخالف ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر چائنہ کے اندر اور امریکہ ساؤ چائنہ سی کو لے کر اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا پھر اس بیچ انڈیا بارڈر پہ اتنا سب کچھ ہو رہا ہے اور اس میں ٹرمپ کا یہ کہ اگر چائنہ چاہیں گے تو میں دونوں کے بیچ میں صلح کروا سکتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہ اس چائنہ چاہ رہے ہیں کہ چائنہ جس طرح کی پریورتی کا ملک ہے جس طرح کی ان کی سوچ ہے وہ آپ سمجھے کہ کوئی بہت فائٹر کنٹری نہیں ہے اس وقت جو سورتحال پیدا مطلب کل ملاقی چیز یہ نکلتی ہے کہ ڈونال ٹرم امریکا اور sorry مطلب کل ملاقی چیز یہ نکلتی ہے کہ انڈیا اور چائنہ کے بیٹ چل رہی ٹینشن کو ختم کروا کے دونال ٹرم اپنے ملک میں دکھانا چاہتے ہیں دیکھو میں نے دو ملکوں کے بیچ چل رہی لڑائی کو پھر ختم کرا دیا میں نہیں چاہتا ہوں دنیا میں لڑائیاں ہو تو کیا وہ یہ فارمولا ترکی اور گریس کے ماملے میں بھی اپنا سکتا ہے کیا کو ایک مجھے سب ایک سٹرانگ پریسیڈنٹ چاہیے اور اگر تمہیں یقین نہیں آرہا تو چاہنا کو دیکھو کہ انڈیا بھی بہت بڑا پاور ہے لیکن اس نے انڈیا نہیں اس لئے کہ وہاں ابھی کنفلکٹ اس لیول پہ بڑھی نہیں ہے وہاں تو باتوں سے باتیں چل لئی ہیں اور اس میں جرمنی پہلے ہی کوت چکا ہے جرمنی خود یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ معاملہ حل کر لو آپس میں بیٹھ کر ماملہ حل کرو ماملے کو تھول مت دو تو وہاں ایک کوشش ہو رہی ہیں امریکہ وہاں بھی ایسا نہیں امریکہ کوئی ہوا دے رہا ہے لیکن امریکہ وہاں بھی کہہ رہا ہے کہ ہم ہتیار اگر چاہیے تو میں دینے کے لئے تیار ہوں لیکن وہ ایک طرف بھی کر رہا ہے کہ یہ جنگ نہ ہو تو ترکی کی حالات وہاں پہ تیزی کے ساتھ بڑھ تو رہے ہیں لیکن وہاں مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف امریکہ ہے تو دوسری طرف رشیہ ہے اس لئے وہاں زیادہ آپ کو اس لئے نہیں دکھائی دے گا کہ اگر رشیہ بہت زیادہ بولنے شروع کر دے گا تو امریکہ بھی بھولنے شروع کر دے گا امریکہ بہت زیادہ بولنا شروع کر دے گا اس لئے وہاں پہ بیان بازی آپ کو تھوڑی کم نظر آئے گی اس لئے کہ ہر آدمی یہ کوشش کر رہا ہے اس لئے کہ جنگ کسی کے حق میں نہیں ہوتے رشیہ کوئی پتا ہے جنگ ہوگی تو میرا نقصان ہوگا ترکیو پتا ہے امریکہ کوئی پتا ہے فرانس بھی اصل میں اور یہ سارے لوگ بھی نہیں چاہتے لیکن ہوتا کیا ہے کہ جو حالات پیدا ہوگئے ہیں اس میں ان کی فکریہ ہے کہ اگر ہم ترکی کو اسی حالت میں چھوڑ دیتے ہیں اگر ہم انہیں روکنی کی کوشش نہیں کریں گے تو یہ ترکی بنا ہوا ہے اور وہ بات چیز سے حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دو جنگیں کر دو ورلڈ وار کر کے وہ کم سے کم ان کے یہ سمجھ ہو گئی ہے کہ کسی بھی حال میں جنگ نہیں چاہتے اور کم سے کم ایسی جنگ جو ان کی زمین پہ یا ان کے لینڈ کو اس جنگ میں کھیج لیا بہت شکریہ آپ نے بہت باریکی سے بہت تمام چیزوں پر روشن ڈالی پھر ایسی آپ سے کسی اور سو لگتے ہوئے یا ایس کے مددے پر جنگ کی کوشش کریں گے کھلال کلیہ بھی دیں اچار سکتا سکتا